پی جی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر احترچارچ کا فیصلہ تبدی قیادت نے ڈی چاک میں جلسے کی درخواست دے دی گزشتہ روز عدالت اسلطمہ کے سامنے احترچارچ کی کول دی گئی تھی پنجاب حکومت کا ہر صورت شرپسندوں کو گرفتار کرنے کا اعلان نو مائے کو پنجاب میں دہشت گھڑی کے ہولناک واقعات ہوئے احتجاج سیاسی جماعت کا حق ہے جناہ ہاؤس پر حملہ سیاسی پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا میاں والی میں اٹیک کا باقاعدہ پلان بنایا گیا یہ کئی سال سے آسکری ٹاور پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تصاویر اور ویڈیوز موجود جب تک آخری ملزم گرفتار نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی نیوز کانفرنس نیپ نے کرپشن کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کیا عمران خان کی چوری پکڑی گئی بلاک منی کو وائٹ کرنے کے لیے جھوٹا ٹرسٹ بنا گیا قومی خزانے کو عربوں کا نقصان پہنچایا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے آتا تارڈ کی نیوز کانفرنس جی ایچ کیو راول پرنٹی حملے میں ملووث شرپسندوں کی شناکت ٹیمیں کرفتاری کے لیے سرکرپ حکومتی اور عسکری املاک کو نقصان پہنچانے اور دنگا فساد کرنے والوں کے گرد کھیرا تنگ شرپسندوں کی شناکت اور کانون کے شکنچے ملانے کا سلسلہ چواری توڑ پھوڑ جلاو گہراو اور حساس انسیبات پر حملوں کی تحقیقات کا معاملہ راول پرنٹی میں اب تک سترہ مقدمات میں دو سو چونسٹھ ملزمان کی گرفتاری جی ایچ کیو کیس میں گرفتار شرپسندوں کی تعداد چھہتر ہو گئی دیگر مقدمات میں ایک سو اٹھانوے شرپسند گرفتار کیے جا چکے ہیں سی پیو سید خالد محمود حمدانی کی پریس کانفرنس جلاو گہراو سرکاری اور نجیداروں پر حملوں میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارفائیاں پنجاب میں گرفتار ملزمان کی تعداد تین ہزار اکسو پچاسی ہو گئی پر تشدد کاروائیوں میں ایک سو باون پولیس افسران اور اہلکار شدید سخمی چورانوی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کئی نظر آتش ملزمان کانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے آئیچی پنچہ پی جائے رہنما محمود رشید گرفتار سی آئی ایک بال ٹاؤن نے رہنما تحریک انصاف کو ڈی ایچ اے سے گرفتار کیا محمود رشید کے خلاف کئی مقدمات درچ ہیں پولیس امران کان کی گرفتاری پر پی ٹاؤن نے احتچارچ کی منصوبہ بندی پہلے ہی کر رکھی تھی مراد سعید نے چیرمین پی ٹاؤن گرفتاری کے بعد کارکنوں کو ٹاسک پورا کرنے کا حکم دیا دہشتگرد سکولز کو جلاتے تھے اب پی ٹاؤن نے چلایا پی ٹاؤن وفاق اور جمہوریت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے آپ رسیدیں مانگتے تھے اپنی باری آئی تو رونے لگ گئے احسن اقبال کی نارووال میں میڈیا ٹاک جی یو آئی فے کی کل سپریم کوچ کے باہر دھڑنے کی کال جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکیٹری چرنل راشد بحمود سمنو کی قیادت میں کافلہ کراچی سے روانہ اگلا پڑاؤ ہیدر آباد میں شیڈیول سندھ کے مختلف شہروں سے کارکنان شامل ہوں کے معروف پاکستانی نجات امریکی شہری شاہد احمد خان کا بڑا عزاز امریکی صدر جو بائیڈن کی مشاورتی کمیٹری بڑائے آرٹس میں شامل شاہد احمد خان نے امریکہ میں کومیونٹی لیڈر کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا شاہد احمد خان دنیا میڈیا گروپ کے ایڈوائزر بھی ہیں اور پی سی بی مینشمنٹ کمیٹی نے زاکر خان کو ڈریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے عہدے سے ہٹا دیا دورے نیوزیلینڈ کے لیے زاکر خان کو ایک ماہ کی توصیح دی گئی تھی اسمان ہیڈ آف انٹرنیشنل کرکٹ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے موسیقی